اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹینٹ پی کے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا اپنا ہوں سکاول اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹینٹ پی کے آج ہم موجود ہیں کمپیوٹر ہاؤس ٹرس پلازہ سر گودہ میں اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گیمنگ پی سی کی ویڈیو اب جیسے کہ آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ بیس ہزار کے رینج میں بھی کوئی آپ کے لئے اگر گیمنگ پی سی ہے تو آپ لوگوں کو دکھایا جائے پچاس ہزار کی رینج میں بھی مختلف لوگ کہہ رہے تھے تو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لائیں اس میں ہم پندرہ ہزار سے لے کے ایک لکھ تک کی پرائس رینج میں آپ کے لئے گیمنگ پی سی لائیں تو اگر آپ کسی بھی رینج میں گیمنگ پی سی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن کمپلیٹ مل جائے گی تو میرے ساتھ زاہید بھائی موجود ہیں سر گودہ میں گیمنگ پی سی کے حوالے سے اسلام علیکم جی واریکم اچھے زاہید بھی ہمارے پاس جو سب سے فرسٹ یہ پڑا ہے گیمنگ پی سی کے بارے میں آپ تھوڑا سے آڈیونس کو بتائیں گے یہ آئی فائی فور جنیشن میں ہے ٹھیک ہے کسٹم بیلٹ ہے ٹوٹلی اور ریڈ ڈرائگن کی کیسنگ کے ساتھ ہے فل آر جی بی ہے اور چھے جی بی گرافیس کارڈ کے ساتھ ہے ٹین سکسٹی گرافیس کارڈ لگا ہوا اس میں سولہ جی بی ریم ہے اس کی ون ٹو ایٹ ایس ایس ڈی ہے دو ٹی بی ہارڈ ہے اس کی اور لیکوڈ کولر لگا ہوا اس کو پلس فلی آر جی بی ہے ٹیمپڈ گلاس میں ہے یہ اور اس کی پرائس تقریباً نائنٹی تھاؤزن کے راؤنڈ وانڈ ہے باقی آپ اس کو مزید کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا ایکسٹرا سپیک لگانا چاہیں ہارڈ بڑی کروانا چاہیں یا مزید زیادہ لگوانی چاہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ہارڈ ویر کے اپ ڈیٹ کے لیے کولنگ سسٹم وغیرہ بھی کوئی ایڈیشنل آپ کے پاس مل رہے ہیں یا جو اس کا اپنا کولنگ سسٹم ہے یہ سفیچنٹ ہے جی اس میں لگا ہوا ہے کولنگ لیکوڈ کولر لگا ہوا ہے کارسر کمپنی کا لگا ہوا ہے اس میں آرڈی لگا ہوا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر کے ریٹ بتائے ہیں آپ کو ٹھیک ہے وہ سفیچنٹ رہتا ہے یا کوئی ایڈیشنل سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ روم میں اسی لگا ہو ضروری جس طرح کی چیزیں ہیں نہیں اس کو ویسے تو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ منٹین ہے اس کا ایر فلو بہت اچھا ہے اس کے سنگ کا اور پنکھے بھی اس میں اچھے خاصے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پانچ پنکھے لگے ہوئے ہیں ریڈیئیٹر لگا ہوا ہے اس کا کولنگ سسٹم آورریڈی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس میں ہارڈ وغیرے کی کتنی سپیس ہے کتنی ایڈیشنل ہارڈ اس میں لگ سکتی ہیں ہارڈ اس میں جہو 3.5 والی ہے بڑی ہارڈ ہے وہ تقریباً 3 لگ سکتی ہیں وہ چاہیے آپ پانچ پنٹ ٹی بی کی لگا لیں چار چار ٹی بی کی لگا لیں اور ایس ایس ڈی تقریباً سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں جو گرافک کارڈ ہیں ان کے حوالے سے ایک شکایت سننے میں آتی ہے کچھ دکانداروں کی کہ جو انہوں نے کارڈ یوز کی ہوتے ہیں وہ پہلے گریپٹوکرنسی میں اور بٹکوائن مائنی وغیرہ میں یوز ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ نیو کارڈ ہیں یا ان میں بھی کچھ یوز ہوتے ہیں نہیں یہ ہمارے پاس برینڈڈ کارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مائننگ میں نہیں یوز ہوتے ہمارے پاس برینڈڈ میں آتے ہیں اور یہاں کسی کے بعد لوکل ہم پرچیز بغیرہ نہیں کرتے یہ برینڈڈ کارڈ ہوتے ہیں اس کی پرفارمس مینٹرنس بغیرہ جتنی بھی اس کی یعنی کہ ٹمپریچر بغیرہ یہ ہنڈرڈ پسند ہوتا ہے اچھا اس میں جو گرافک کارڈ آپ نے بتایا چھے جی بھی کا لگا ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے جی اس میں انویڈیا کا جی ٹی ٹھیک ہے نائن سکسٹی کارڈ لگا ہوا چھے جی بھی ہے وان نائنٹی ٹو بٹ کا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہائی انڈڈ گیمیں آپ کی اور مسواری چلتی ہیں رن ہوتی ہیں اور الٹرا پہ چلیں گی ٹھیک ہے گریٹ ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ نے سب کچھ ہمیں بتا دیا اب نیکس ہمارے پاس پڑا ہے یہ میں نے ویسے وقار زکا صاحب کے پاس دیکھا تھا اس طرح کا سسٹم تو شیپ اور لوک اس کی کافی اچھی لگ رہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اس میں کیا کچھ موجود ہے اور اس کی پرائز بھی یہ کسٹم بلٹ میں ہے ڈار فلیش کی کیسنگ ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کسٹم کے ساتھ سے فین آر جی بی چیننگ وغیرہ بورڈ کسی بھی برینڈ کا اور کسی بھی جنریشن کا اس میں ایڈ ہو جائے گا پرسیسر وغیرہ بھی اسی طرح ہے یہ تقریبا فورٹی تھاؤزن سے اس کی سٹارٹنگ پرائز چال رہی ہے اچھا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ فورٹی تھاؤزن میں اس میں اس وقت کیا کیا موجود ہے فورٹی تھاؤزن میں اس میں فورج نیشن کا ہے ٹھیک ہے اور بداؤت کارڈ ہوگا اگر کارڈ مطلب چھوٹا کارڈ لگ جائے گا اگر آپ نے بڑا کارڈ لگوانا ہے تو پھر اس کے پیسے ایڈ ہو جائیں گے یہ فورٹی تھاؤزن اس کی سٹارٹنگ پرائز ہے فورج نیشن میں آہ ون ٹو ایٹ ایس ایس ڈی کے ساتھ اور ون ٹی بی ہارڈ کے ساتھ آئی فورج نیشن میں ٹھیک ہے آئی فورج نیشن میں ہو گیا اور اس کے علاوہ ہارڈ کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا تو گرافی کارڈ جو آپ چھوٹا اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ کون سا گرافی کارڈ ہے تھوڑا سا اس کا بتائیں گے آپ گرافیس کارڈ دو جی بی کا ہے ون ٹو ایٹ بٹ کا تقریبا وہ ساڑھے ساتھ ہزار کی رینج میں ہیں باقی آپ بڑا کارڈ لگانا چاہیں تو اس کے پیسے ایڈ ہو جائیں گے تو جتنا مردی بڑا لگا لیں ٹین سکسٹی لگوا لیں ٹین ایٹی لگوا لیں اس میں اچھے جی بی آٹھ جی بی سارے لگ جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ سپورٹ کرے گا اس کا بورڈ سب کو جی اسپورٹ کرے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ اس میں ایڈیشنل ہارڈ جو ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ کتنی اس میں لگ سکتی ہیں اور کولنگ سسٹم جو اس کے فینز کافی نظر آرے ہیں اس میں ٹوٹل کتنے فینز ہیں اس میں ساتھ فین ہیں آر جی بی ٹھیک ہے اور اس میں تقریباً تین بڑی ہٹیں لگ سکتی ہیں اور تین چار اس میں چھوٹی ایس ایس ڈی ٹو پانٹ فائب بھی لگ جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے زاہد بھی آپ نے ان کی پریسز ہمیں بتائیں اس کی فورٹی تھاؤزنڈ اور اس کی نائنٹی تھاؤزنڈ جو اس وقت موجود ہیں تو ان میں آپ ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی کچھ دے دیں گے اگر کوئی ٹینڈ پی کے کے ریفرنس سے آتا ہے تو جی انشاءاللہ دے دیں گے بلکل دیں گے رسکاؤنٹ بھی دیں گے انہیں چلیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ تھوڑا سا اگر اس کو بندہ بلکل ہائی اینڈ پہ لے کے جانا چاہے تو آپ کے پاس اس وقت جو چیزیں موجود ہیں اس مشین کو آپ میکسیمم کیا بنا کے دے سکتے ہیں اس کو میکسیمم نائن ٹین جنریشن میں بنوالے ہیں وہ بھی ڈی پی ا ویلیبل ہے میرے پاس آہ ام ہنینٹی نائن ہنڈر کے میرے پاس آویلیبل ہے زید سریس کے بورٹ ہے ٹھیک ہے وہ تقریبا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ اس کو کتنا اوپر لے کے جائیں تقریبا 850000uTLT کا بھی تیار ہو سکتا ہےwy 1550000 doe 10000 کو اس لائے کے بھی باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چیزیں اس میں لگوائیں گے اس حساب سے اس کا ریڈ باڑت جائے گا ٹھیک کے آڈینس تو اس وقت جو موجود ہے یہ فورٹی تھاؤزنڈ میں اس کے علاوہ آپ اپنی چوئس کے حساب سے اس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں ٹو لیک تک یہ بن سکتا ہے اس میں آپ کو جو نائنھ اور ٹینھ جنریشن کا مل جائے گا پروسیسر وغیرہ تو کافی اچھی چیز ہے یہ مجھے کافی پسند آ رہی ہے دیکھنے میں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سی پی او کی طرف اور زائد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ دیا جا رہا ہے یہ ہمارا کم پرائیس میں ٹیمپڈ گلاس میں ہے یہ آہ تھینڈر برینڈ کی کیسنگ ہے اس میں بھی اسی طرح آر جی بھی فین وغیرہ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لو بجٹ میں ہے اس میں آپ کوئی بھی جنریشن کا بورڈ کسٹم بورڈ اسوس کا ہو جائے یا کوئی بھی جنریشن کا لگوانا چاہے تو یہ لگ جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے سر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم بجٹ میں ہے تو اس بھی آپ بتا دیں یہ منیموم سٹارٹنگ پرائیس جو ہے اس کی تقریبا پندرہ ہزار سے ہے پندرہ بیس ہزار کے اندر یہ اچھا گیمنگ سسٹم تیار ہو جاتا ہے جو نارمل گیمیں آپ کی چلا سکے اچھا تو یہ پندرہ ہزار میں اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ملیں گے تیار ہو کے پندرہ ہزار میں یہ آپ کو جی مل دے گا فرس جنریشن میں مل دے گا ای فائب مل دے گا ای سیون مل دے گا سیکنڈ جنریشن میں مل دے گا ٹھیک ہے اور ریم اور ہارڈ کونسی اس میں ہوگی ساتھ اور گرافک کارڈ آپ کونسا ایڈ کریں گے جی گرافک کارڈ ہم نے ایڈ نہیں کیا اس ہی کے پیسے اوپر چلے جائیں گے اگر گرافک کارڈ جو بھی ایڈ کروائیں گے پندرہ ہزار میں یہ ہمارا اگر بن جی بی کارڈ کے ساتھ سیکنڈ جنریشن وہ ہو جائے گا تیار ٹھیک ہے تو ریم اس میں کتنی ہوگی اور ہارڈ آپ کونسی ہمیں دیں گے ریم ہوگی اس میں چار جی بی اور ہارڈ ٹھیک ہے پندرہ ہزار میں نوٹ بیٹ بہت کچھ مل رہا ہے اس پرائس میں آپ کو اور اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں گرافک کارڈ کو یا کسی چیز کو تو آپ پرائس تھوڑی سی اس میں آپ کو ایکسٹر دینی پڑے گی اور آپ کو چیز ایڈیشنل مل جائے گی تو پندرہ ہزار میں گیمنگ پی سی ملنا پاکستان میں آج کل کے دور میں کافی مشکل چیز ہے تو ہم نے آپ کے لئے ڈھونڈ ہی لیا آخر کار اب نیکس چلتے ہیں اپنے فورتھ سسٹم کی طرف اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ دیا جا رہے ہیں تو زہید بھائی یہ فورتھ ہمارا جو سسٹم نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا آڈیونس کو بتائیں گے یہ بھی تھنڈر برینڈ کا ہے جی یہ تھنڈر برینڈ کا ہے یہ تقریباً ساڑے آٹھ آٹھ ہزار کی رینج میں اس کی کیسنگ کی پرائس ہے پاکی اس میں جو چیزیں لگوائیں گے دس سے بارہ ہزار رپے کی چیزیں ہیں بورڈ ہوگے جائے گا اس میں پروسیسر ہو جائے گا ریم ہو جائے گی ہارڈ ہو جائے گی تو سیکنڈ جنیشن میں یہ آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تقریباً یہ بیس سے بائیس ہزار کی رینج میں سیکنڈ جنیشن میں تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے بیس ہزار میں اگر ہم اس کو تیار کرواتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ بتا دیں مزید ڈیٹیل میں ہی ہمیں کے اس میں ریم کون سی ہو گی اور ہارڈ کون سی ہو گی جس میں ریم ہو گی چہار جے بی کے ڈی ڈیAi ڈیGHT ۔ تھری والی ٹھیک ہے سیکنڈ جنیشن کا بعڈ ہو گا ای ٹھیک ہے اس میں ون جی بی کا کر کے بھی مل جائے گا بیس ٹھیک ہے اور ہارڈ ہارڈ پانچ سو جی بی ٹھیک ہے ہر ریگلر پانچکو جی بی چل رہی ہے جی پانچ سو دیمانڈ ہوتی ہے زیادہ ہم پانچ سو چاری کے بی ٹھیک ہے اگر ساتھ ہم اس میں SSD آئیڈ کرواتے ہیں مطلب 128GB کی سپیڈ کے لئے کیونکہ کافی وہ افیکٹیو رہتی ہے تو اس کی پرائیس کتنی ہوگی وہ تقریباً 3500 آئیڈ ہو جائیں گے اس میں تو 128 SSD بی بیچ میں آئیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بندہ اگر RAM انکریز کرواتا ہے تو وہ خود بخود اس کی جو گرافک میموری ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے جی ایسے ہی ہے بلکل وہ گرافک کارڈ RAM کے ساتھ شیئرڈ ہو جاتا ہے اس کی گرافک کارڈ کی پروفارمس اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ اپنی بجٹ کے ساتھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب نیکسٹ ہمارے پاس جو کلر یہ وائٹ میں موجود ہے فیفت ہمارا سی پی ایو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ آڈیونس کو بتائیں یہ XPG کی کیسنگ ہے اس میں بھی یہ بھی کسٹم بیلٹ ہے ARGB کے ساتھ ہے اور اس میں ساتھ سے آٹھ فین لگ جاتے ہیں ARGB اور اس میں ہارڈ کی بھی گنجائش ہے تقریباً دو سے تین آٹھ بڑی لگ جاتی ہیں تین سے چار آٹھ SSD بھی لگ جاتی ہیں اس کے اندر اچھا اس کی کیسنگ کی کیا پرائس ہے کیسنگ کی پرائس ہے تیرہ ہزار پانچ سو روے ٹھیک ہے اور اس کے میں اگر ہم اس کو کمپلیٹلی بیلٹ کرتے ہیں تو یہ منیمم کتنے تک اس کی بیلٹ پہنچ جائے گی اس کی ٹوٹل پرائس یہ تیس ہزار سے پینتیس ہزار منیمم اس کی سٹارٹنگ پرائس ہوگی بلٹ کی باقی ریکوائر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا ریکوائر ہے جتنی اوپر جنریشن پہ جائیں گے یا بڑا پرسس سے لگوائیں گے تو اس حساب سے پرائس بھی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ہم اس کو تھلٹی تھاؤزن میں ہی رکھتے ہیں آپ ہمیں تھلٹی تھاؤزن میں بتائیں کہ اس میں کیا کہ چیزیں ہمیں ملیں گے وہی سیکنڈ جنریشن میں ہی تھرٹی تھاؤزن میں تیار ہو گیا یہ تقریبا آئی تھری تھارڈ جنریشن کے ساتھ سیکنڈ جنریشن کے ساتھ ٹھیک ہے اور ریم اور ہارڈ وغیرہ اس میں آپ ہمیں کون سی دیں گے ساتھ چار جبی پانچ سو جبی کے ساتھ یہ ریڈی ہوگا بن جبی کارڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی فینز وغیرہ کی ایکسٹر گنجائش ہے جی اس میں تقریبا آٹ فین ساتھ سے آٹ فین لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کولنگ سسٹم تو پھر اس کا سفیشنٹ ہو جائے گا اس میں لائٹس وغیرہ بھی نظر آ رہی ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ آرڈیونز کو بتائیں اور اگر دکھا سکتے ہیں تو کانلی دکھائیں بھی جی اس میں آر جی بی نہیں ہے خیالی آر جی بی لائٹنگ ہے اس کی اور یہ سارے کنٹرولیبل ہیں ٹھیک ہے اور یہ مدر بورڈ سے بھی کنٹرول ہوگی جب آپ اس میں لیٹس جنریشن کا بورڈ لگوائیں گے تقریبا نائن ٹین جنریشن کا اس میں بورڈ لگائیں گے تو وہ آپ کی سافٹ وئیر کے ساتھ بھی اپریٹ ہو جائیں گی لائٹنگ اس کی آر جی بی ٹھیک ہے سافٹ وئیر کے ساتھ اس میں اپ ڈیٹ ہو کے اس میں کلرز وغیرہ چینج ہم کر سکتے ہیں آلٹر کر سکتے ہیں جی کلر آلٹر کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے لگا سکتے ہیں اس کو مرضی کی ڈریکشن دے سکتے ہیں اس حساب سے وہ موف کریں گے ٹھیک ہے تو کافی اچھا سسٹم ہے دیکھنے میں وائٹ کلر کافی اچھی ہمیں لک دے رہے ہیں اس کے علاوہ سائیڈ پیس کے ہمیں ٹیمپر گلاس بھی آرڈینس نظر آ رہا ہے تو اس میں جو سپلائی ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے جی جو تیس ادار کی رینج میں بتا رہا ہوں اس میں تو نارمل سپلائی ہوگی تین ساٹھے تین سو وارڈ کی اگر آپ اس میں پھر بڑا کارڈ بغیرہ لگوائیں گے تو پھر بڑی سپلائی در وہ بھی ہمارے پاس آبیلیبل ہے اس میں ہمارے پاس جو پاور سپلائی ہوگی پی ایس ایو ہوگی وہ چھے سو پچاس وارڈ کے بھی ہوگی بڑی ساس سو پچاس وارڈ کی بھی ہوگی اور آٹھ سو پچاس وارڈ کی بھی منیمم پانچ سو وارڈ کی ہے ہمارے پاس برینڈیوم بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے آپ اپنے بجٹ کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے آڈینس تو اب اپنے نیکس سی پی او کی طرف ہم چلتے ہیں زائد بھے یہ کون سا ہے سی پی او موڈل یہ ڈارک فلیش کی کیس ہے اور ٹیمپرڈ گلاس میں ہے اور اس میں بھی تقریباً آرٹھیک فین لگ جاتے ہیں آر جی بھی ٹیمپرڈ گلاس میں ہے اور یہ بھی کسٹم بیلٹ میں آپ کوئی بھی جنریشن اس میں ایڈ کروا سکتے ہیں ہمارے سے ٹھیک ہے اس کی کیسنگ جو ہے اس وقت اس کی کیا پرائز ہے یہ کیسنگ ساڑھے چودہ ہزار پر کی اس کی پرائز ہے کیسنگ کی اور باقی آپ نے جو بیلٹ کروانا اس میں ہو جائے گا منیموم تقریباً اس کی بھی تھرٹی فائیف کے راؤنڈ باؤنڈ اس کی سٹارٹنگ پرائز ہوگی ٹھیک ہے تھرٹی میں ہی اگر آپ اس کو رکھیں ہمارے لیے اور تھوڑا سے اس میں ہمیں بتا دیں کہ ساتھ اس میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے تھرٹی میں وہی آئی تھری تھرڈ جینیشن میں تیار ہو جائے گا چار جی بی پانچ سو جی بی کے ساتھ نارمل پاور سپلائی کے ساتھ ٹھیک ہے اور گرافک کارڈ بھی آپ ایڈ کریں نا یہ ہمارا گیمنگ پی سی ہے جی ہم گرافک کارڈ اس میں پر نارمل ہی ایڈ کریں گے پرائز کے ساتھ سے وہ ون جی بی میکسیمم اس میں ون جی بی کا ہی ایڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ٹرینٹ پی کے ریفرنس سے کوئی آتا ہے ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹھرٹی تھوڈے سے تو کیا آپ اس کو ٹوی جی بی گرافک کارڈ ایڈ کر دیں گے جی جی کر دیں گے اس میں بھی آپ کو جی چلیں جی تینک یو ایڈ مچ تو اس کے علاوہ اگر اس میں بندے کا بجٹ زیادہ ہے ہم اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں آپشن اس کے پاس ہمارے پاس جو ہیں وہ وہی سیکس جنیشن بھی ہے فور جنیشن بھی ہے سیون جنیشن ایڈ جنیشن نائن جنیشن ہمارے پاس سارے اویلیبل ہیں آپ اس میں رائزن میں تیار کروانا چاہیے تو وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے برینڈ نیو بھی ہیں اور برینٹی یوز میں بھی ہیں ٹھیک ہے جیسا آپ سپلائے اپنی چینج کریں تو اس میں آپ کو مدر بورڈ اور وہ باقی چیزیں چینج کرنی نہیں پڑھیں گی زہر سی بات ہے ساتھ اچھا زہد بھی ہم اگر آپ سے یہ 50,000 بجٹ میں تیار کرواتے ہیں تو پھر اس میں آپ ہمیں کیا کیا چیز دے دیں گے 50,000 میں ہم آپ کو اس میں فور جنیشن دے دیں گے آئی فائف دے دیں گے اور دو جی بی کا کارڈ پاور سپلائی بھی بڑی پانچ سو وارڈ کی لگا دیں گے اور اس کے علاوہ اس میں جو ریم ہے وہ آپ کون سی ہمیں دیں گے ریم اس میں آٹھ جی بی لگا دیں گے کو ٹھیک ہے اور بورڈ اس میں پھر کون سا لگے گا یہ فور جنیشن کا بورڈ لگے گا اس ٹھیک ہے تو اس میں ہارڈ جو ہے اس میں ایس ایس ڈی بھی ہم ساتھ آئیڈ کروا سکتے ہیں اس بجٹ میں جی ایڈ ہو جائے گی وہ پی آئیڈ ہو جائے گی ایس ایس ڈی کا مطلب یہ ہے کہ سولر سٹیٹ ڈرائب ہوتی ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے نارمل ہارڈ سے ٹین ٹائم فاسٹر ہوتی ہے اسی لئے وہ اس کے اپریٹنگ سسٹم جو ہے نا اس کے لئے آپ خالی ایس ایس ڈی چھوٹی بھی لگا لیں وان ٹو ایٹ لگا لیں وان ٹونٹی لگا لیں تو آپ کا پی سی بہت اچھا ہو جائتا ہے سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے آپ سوفیئر وغیرہ جو ہیں اپنی ایس ایس ڈی میں یوز کریں اور جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ اپنی ریگلر ہارڈ میں یوز کریں تو آپ کی دونوں چیزیں پورے ہو جائیں گے بجٹ وائز بھی آپ کو اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا اور آپ کو سپیڈ وائز پرفارمنس بہت زیادہ امپروو ملے گی تو اب لاسٹ ہمارا جو سی پی یو پڑا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں یہ ہمارا وائٹ اور بلیک کا مکسچر ہے چلے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پاڈیونز کو بتائیں یہ کونسے برینڈ کا ہے اور اس کی کیا پرائس ہے کیسنگ کے یہ تھنڈر برینڈ کا ہے اور یہ بھی تقریباً سولہ زار کی رینج میں ہیں اور اس میں بھی ساری وہ آپشن ہے اس میں بھی چھے سے آٹھ فین لگ سکتے ہیں آر جب بھی اور یہ بھی کسٹم آپ جو بھی ریڈی کروانا چاہے اس میں فور جنریشن تھرڈ جنریشن آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ کونسی آپ نے جنریشن اس میں لگوانا چاہیں گے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ففٹی تھاوزنڈ کے بجٹ میں تیار کرواتے ہیں اسی کیسنگ میں تو اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں مل جائیں گے اس میں بھی وہی آپ کو فور جنریشن میں تیار کر دیں گے آٹھ جی بھی ریم لگا دیں گے اور بان ٹو ایٹ ایس ایس ڈی بھی ہو جائے گی پانچ سو جی بھی ہارڈ ہو جائے گی اور دو جی بھی کا کارڈ بھی لگ جائے گا اسی بجٹ میں آپ کو چار جی بھی کا چاہیے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ایڈ کر کے دے دیں گے اسی بجٹ میں ٹھیک ہے تو اگر فور جو بجٹ ایک لاکھ تک انکریز کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ ہمیں کیا کیا چیز پروائیٹ کر دیں گے اس میں ایک لاکھ کے بجٹ میں تو ہم اس حوام سیمنہ جرنیشن آپ کو آئی سیمنہ وہ لگا دیں گے اس میں کون سی کمپنی کو کا اس کا 20% ہوگا اس کا Depv' بھر DM بھر سےئی وجیے گا آئی پاہیں ٹھیک آئی پاہیں نیشن کے آئی سامن بھر لگتے ہوگا آئی فائی اس میں ریم بغیرہ جو ہے وہ ہمیں کتنے ملے گی. ریم اس میں ڈیڈی ار 4 لگے گی. وہ 16GB ملے گی آپ کو اس میں 128 SSD ملے گی. 12B hard ملے گی اس میں. چلیں اتنے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کی جو hard ہے وہ ہمیں 256 کر دیں. SSD والی اس بجٹ میں. جی وہ بھی ہو جائے گی اسی میری بجٹ میں کر دیں گے انشاءالاو. چلیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس میں اور software وغیرہ کے حوالے سے بھی کوئی چیزیں آپ بتائیں گے آڈینس کے لیے کہ کون سے سوفٹ ویر جائیں جو اس کی لائٹس فغیرہ کے لیے آر جی بی کے لیے زیادہ امپروف بہتر رہتے ہیں جی وہ اس میں اے آر جی بی کی جو آپشن ہوتی ہے وہ فین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اے آر جی بی فین لگوایا ہیں اے آر جی بی فین میں جو ہے وہ اڈریسیبل ہوتے ہیں اور وہ آپ کی سوفٹ ویر کے ساتھ ہی کنٹرول ہوتے ہیں ونڈو بے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ لوگ اکثر آج کل جو گیمنگ پی سی لینے ہارے ہیں وہ اس میں سے کون سا پی سی کو زیادہ پسند کر رہے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کو فرنٹ گلاس میں چاہیے یا کسی کو آر جی بی میں چاہیے تو پسند تو سارے یہ کر رہے ہیں آج کل وہ باقی بجٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے پاس لو بجٹ سے لے کے ہائی بجٹ تک سارے پڑی ہوئی ہیں کیسنگ بھی پڑی ہوئی ہیں بلٹ بھی پڑے ہوئے ہیں برینڈڈ بھی پڑے ہوئے ہیں اچھے زائد بھئی یہ سارے سپی ایو ہم نے دیکھے اب ان میں سے اگر میں نے لینا ہے تو آپ مجھے کوئی ایک ان میں سے کوئی سسٹم ریکمینڈ کریں اور اس کے بجٹ بھی مجھے بتا دیں ساتھ جی میں آپ کے لیے تو یہ سیجھ کروں گا یہ ڈار فلیش والی ٹھیک ہے یہ کافی سٹائلش ہے پسند تو مجھے بھی یہ ہی آ رہا تھا ان سب میں نا یہ آپ کو تقریباً لاکھ سوا لاکھ کے اندر یہ والا پی سی آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ ہائی انڈڈ گیمنگ کے لیے ہائی انڈڈ سافٹ ایرو غیرہ سارے آپ کے اس میں آپ اس میں آپ اپریٹ ہوں گے اچھا تو ایک لاکھ کے اندر اس میں کیا کے چیزیں مجھے مل جائیں گی پروسیسر کے حوالے سے ریم کے حوالے سے سب چیزیں تھوڑی مجھے ڈیٹیل میں بتائیں نا ایک لاکھ میں آپ کو اس میں سیمن جینیشن میں دے دیں گے اور چار jb یا چھے جب کار بھی آپ کو مل جائے گا چھے جب رکھیں پھر چھے جب ان شاءاللہ اس میں آپ کو اس ہی بجڑ میں چھے جب و کا مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی علاوہ اس میں جو ہارڈ ہے وہ کونسی آپ دے رہے ہیں دو ٹی بی ہارڈ دیں گے اس میں وان ٹو اٹ noss ا assess pleasant دیں گے ٹھیک ہے تو گرافک ر pick quand چھے جبؑ کیونسے بریانڈ کا دے رہے ہیں نویڈیا کا دے رہے ہیں آپ کو ٹین سکسٹی ٹھیک ہے تو ہارٹ جو ہے نا یہ آپ وان ٹو ایٹ سے اس کو بھی ٹو فیفٹی سکس کر دیں ایس ایس ڈی تھوڑا سبندے کی کوئی جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ سکیں جی ٹھیک ہو گیا ہارٹ تو ہم کر دیں انکریز انشاءاللہ اب ٹو فیفٹی سکس دے دیں گے آپ کو ایس 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 چلیں اس بارے میں تو ویڈیو کے بعد میں آپ سے بات کروں گا تو آڈینس یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی تو ان میں سے جو بھی سکسٹرم آپ پر چیز کرنا چاہیں زاہد بھائی کا کانٹیک نمبر آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور آپ کو ان میں سے کونسے سکسٹرم پسند آئے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مجھے ان میں سے کون سا لینا چاہیے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے فرینڈز و فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے لئے ہمارا لائک کا ٹارگٹ فائیو تھاؤزن ہے تو امید ہے آپ لوگ اس کو جلدی پورا کر دیں گے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ